select mcq's from given options with best choice let's learn سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کو given statement ہوتی ہے mcq کی جس کے option نیچے a b c d بعض کا چار ہوتے ہیں یا پانچ ہوتے ہیں تو جو given statement of mcq اسے کہتے ہیں stem جو mc کے main stem ہے یعنی main portion وہ تو اس کے statement ہی ہے اس کو آپ پڑھیں گے اس کے اندر ہی اس کا انصر چھپا ہوا ہے لیکن آپ نے جو mcq کے جو test ہیں وہ کیسے کرنے ہیں ان کی option کو select کیسے کرنا ہے میں آپ کو اس کی techniques بتاتا ہوں یہ بہت آسان ہے let's see number one آپ نے سارے کے سارے جو آپ کا mcq paper ہے اس کو read کرنا ہے revise کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے جو time لگانا ہے وہ آپ نے 10% جو آپ کا پورا time ہونا ہے آپ نے 10% کا time دینا ہے جب آپ 10% اپنا time دیں گے مثلا قدر 30 minutes کا تو 3 minutes کے اندر اندر آپ نے revise کرنا ہے 50 minutes کا quest ہے آپ کا paper ہے تو آپ نے 5-100 minutes کا paper ہے تو آپ نے 10 minutes کے اندر اندر اپنے سارے کو revise کر لینا ہے اور revise کرنے کے بعد آپ نے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا paper کس طرح کا ہے جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا paper کس طرح کا ہے تو آپ اس کے سارے questions دیکھیں گے تو آپ کو questions تین طرح کے وہاں سے نظر آئیں گے جو پہلا question ہے ان کی type ہوگی frequently answered questions یہ فرض کرو کہ 20% آپ نے questions ایسے ہیں جو frequently answer جانے ہیں کہ آپ کو answer آتے ہیں آپ نے اچھی طرح تیاری کی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے 50% فرض کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے questions ہیں جو solvable question ہیں جن کو یعنی آپ solve کر کے آپ ان کا answer نکال سکتے ہیں اور بقیہ جو 30% questions ہیں وہ کچھ اس طرح کے آپ کے questions ہوں گے جن کو آپ solve نہیں کر سکتے تو ان کے لیے آپ نے ٹک لگانی ہے یا آپ نے تکہ لگانا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے time کیسے میں نے کہنا 10% تو time آپ نے پڑھنے پہ لگا دیا یہ جو 20% ہے جو frequently answered questions ہیں آپ کے لیے ان کو آپ نے دینا ہے 15% time اور جو unsolvable ہے جن کو آپ نے آخر پہ کرنا ہے تکہ لگانا ہے ان کو بھی آپ نے 15% ہی time دینا ہے یہ آپ کا ہوگا ہے 30% time تو آپ ان two types پہ آپ نے لگا دیا اس کو آپ نے دینا ہے 60% time کتنا time دینا ہے جی 60% اور 10% آپ نے یہ لگا دیا تو یہ ہو گیا 100% اچھا ان سارے میں 5% جو time ہے وہ آپ plus minus کر سکتے ہیں اس میں بھی plus minus آپ 5% time کی کر سکتے ہیں اب آپ نے دو طریقے لگانی ہے کہ یہ تو آپ نے کر لیا اچھا یہاں پہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ نے جو mcq کی سیکنس ہے یا جو order ہے کہ یعنی پہلا دوسرا تیسرا سے لے کے اند تک جو last question ان کے order کے مطابق آپ نے نہیں کرنا آپ نے اپنی اس ترتیب کے مطابق چلنا ہے کہ میں کون سے کر سکتا ہوں کون سے نہیں کر سکتا ہوں اور کون سے solvable کر سکتا تو ان کو time ہے بھی آپ نے اس طرح دینی ہے لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں آپ نے اپنے paper کے اندر time کے اوپر بڑا فوکس کرنا ہے اور آپ کے پاس wrist watch بھی ہونی چاہیے اگر حال کا clock خراب ہو آپ نے سب سے پہلے یہ تو سمجھو پرشن ہو گیا اب آپ نے جو solvable question ہے آپ نے ادھر آنا ہے تو اس کے لیے آپ آپ نے time saving اپنے ٹکنیک ضرور رکھ رہی ہے اب میں time saving کے لیے عمومان students جو ہیں وہ mathematics کے جو questions ہوتے ہیں یا کوئی عام بھی paper ہو اس میں جو mathematical question ہوتا ہے اس کے mcq میں ان کا time بہت لگتا ہے یا physics کے questions ہیں تو ان میں بھی mathematically ہی وہ physics کے چلنے ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی science میں mathematical form ہوں یا equations ہوں تو وہاں بھی ان کا time بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو time spell ہے نمبر پہ آپ نے time save کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پہ جو unsolvable ہیں جو آپ کو نہیں آتے ان کے اوپر آپ نے technique یا ٹککہ کس طرح لگانا ہے یا tricks اس کی میں tricks بتاؤں گا اور time saving آپ کو بتاتا ہوں time saving کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پہلے square root 2 square root 3 up to square root 10 آپ کو یہ values ان کی زبان نہیں یاد ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ کو جو sine theta cause theta اور 10 theta وغیرہ ہے ان کی values 0 سے 90 ڈگری تک ان کا جو table ہے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو decimal multiplication اور decimal division ہے اس کا بھی آپ کو زبانی اندازہ ہونا چاہیے زبانی تو نہیں اس کی آپ کی ہینڈ سے practice جو ہے ہینڈ practice وہ کافی ہونے چاہیے پھر یہ آپ کا time save ہوگا پھر آپ یہ easily کام وقت میں یہ زیادہ questions آپ solve کر سکتے ہو اچھا تو نمبر 3 پہ آپ نے elimination technique کرنی ہے یہاں پہ elimination technique میں آپ اپنے extreme values سے عوائد کرنا ہے فرض کرو کہ آپ کے سٹم میں کچھ question آپ نے بارد پڑھی ہے اس میں a option ہے آپ کا 20 b 20 a 18 b 20 c 22 ہے اور d جو ہے آپ کا 100 ہے یا point zero zero one یا triple zero one ہے تو یہ دونوں ہی یہ extreme ہے یہ کیا ہے extreme value ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا option آئے گا دوسرا نمبر آپ نے کیسے کرنا ہے کہ elimination میں آپ نے جو اس کے units اور dimensions ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے ذرا فاکس کرنا ہے مثلا area of book آپ کو پچھا جاتا ہے اس کی length 24 cm where to 10 cm ہے اب وہ کہتا ہے کہ 240 nanometer square ہے 240 cm square ہے 240 km square ہے یا 240 cm cube ہے تو یہ option نہیں ہو سکتا یہ آپ eliminate کر دیں کیونکہ سنٹی میٹر جو cube ہے وہ آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ option ہوتا ہے volume کا اب نانو میٹر بھی بک کا آئیہ عمومن نہیں ہوتا کلومیٹر میں بھی نہیں ہوتا تو آپ کا یہ answer آ گیا تو یہ ہے elimination technique سے آپ right question کی طرف پہنچ جاتے ہو پہنچ جاتے ہو آپ کو وہ پھنسانے کے لیے stem جو آپ کی statement ہے اس کے انتر کچھ option ایسے دے دیتا ہے کہ یہ اس کا answer ہے لیکن وہ اس کا option ہوتا نہیں ہے student فوراں سے اس کو choose کر دیتا ہے کہ اس کا option for example a ہے لیکن کہ answer view اور میں نے پڑھا ہوا یہ ہے لیکن وہ اس کا ہوتا نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں silly mistake تو آپ نے اس سے بھی avoid کرنا ہے نمبر 5 آپ نے similar answers بعض قرآد آپ stem دیکھتے ہیں نا اس کی یعنی statement جو ہے آپ ایم سی کی ہوئے اس میں a b c d آپ نے option دیکھیں اے میں کوئی answer ہے b میں بھی کوئی answer ہے c میں بھی کوئی answer ہے آپ کو اس statement کے یعنی stem کے کوئی دو answer for example آپ کے خیال میں b اور c دونوں اس کے answers ہیں یا a اور b دونوں answers ہیں یا a اور c دونوں answers ہیں تو اور کس کا option ہو دیتا ہے کہ اباو وال جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کے دو answers ہیں تو اس کا مطلب یہ above all کا option یہ آپ 99 بلکہ 100% آپ اباو وال پہ لگائیں گے لیکن اس صورت میں above all پہ لگانا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اس ایم یا statement کے دو answers کا مجھے پکا پتا ہے تو اس صورت میں یہ above all لگے گا نمبر 6 ہے آپ نے don't be nervous یعنی nervous نہیں ہونا اگر کوئی آپ کو option نہیں آتا کسی بھی صورت آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کا کیا answer ہوگا تو اس صورت میں جو بھی آپ کی سمجھ میں آئے وہ میں آپ کو اگلے step میں بتاؤں گا کہ آپ نے کون option لگانا لیکن آپ نے nervous نہیں ہونا جب آپ آرہا نروس ہو جاتے ہیں آپ پریشان ہو جائیں گے آپ آتے ہوئے بھی غلط کر دو گے wrong کرو گے نمبر 7 ہے psychological option for example آپ کو question کا nervous تو ہونا نہیں ہے نمبر 6 میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کو کچھ نہیں پتا ہے تو اس صورت میں اے کا بھی 10% moment psychology کا جو paper setter ہوتا ہے وہ اے اور ڈی کا جو chances ہوتے ہیں وہ 10% ہوتے ہیں جو بی اور سی option ہے ان دونوں کا 80% ہوتا ہے جب آپ نے ٹکا یہ ٹک لگا رہی ہو تو نہ اے پہ جائیں نہ آپ ڈی پہ جائیں آپ یہاں پہ آ جائیں بی پہ یا سی پہ آ جائیں تو یہ ان کے 80% chances نمبر 8 پہ آپ نے quick learning یہ time saving کے لیے سب سے important trip پہ آپ کی trick ہے کہ under 2 under 3 up to 10 آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے ان کی values sign theta cause theta ان کی values زبانی یاد ہونے چاہیے log e 1 ہوتا ہے log 1 0 ہوتا ہے 5 کی value یہ ہوتی ہے ان کے basic formulas اور units dimensions آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر آپ کا historic events ان کی deaths اور time کا آپ کو زبانی یاد ہونے اگر کوئی country ہے for example پاکستان ہے تو اس کی population اس کا area sports culture GDP ان چیزوں کا آپ کو زبانی پتا ہونا چاہیے اگر آپ نے یہ ایجاد کیوں گی آپ کے mcqs بڑے easily ہو جائیں گے یہ یاد رکھیں focus اپنے studies پہ رکھنا ہے یہ جو بھی اگر آپ نے اچھا mcq کرنا ہے اچھا paper کرنا ہے تو وہ آپ کی اگر نظر سے گزرا ہوگا تو وہ ہی آپ کو best option دے گا last day آپ نے سارا کام ہیپی موڈ میں کرنا ہے اچھا اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز پسند آئی ہیں اور آپ کو یہ tricks کی سمجھ آئیے تو کارنی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں اچھا میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر mcq میں نیگٹیو مارکیں گھتی تو آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کے لئے آپ گیٹ کریں اگلی ویڈیو میں thank you موسیقی